بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم بی بی سی کے مطابق سائنس دانوں اور ماہرین غزا نے ایک ہزار غزائی اشیاء کے پجزیہ کے دوران بادام کو پہلے اور تکم بالنگا کو دوسرے نمبر پر رکھا جن کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں تیسرے نمبر پر آنے والی غزا کا نام قدو کے بیج ہیں جنہوں نے ہنڈرڈ میں سے ایٹی فور نمبر حاصل کیے ہیں میرے علمی دوستو آپ سبسکرائب لائک اور اگر پسند آئے تو اپنے لوگوں میں شیئر کر کے میری حوصلہ فضائی کر سکتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سبسکرائب کرنے سے آپ کا بہت سا علمی فائدہ ہونے والا ہے بہت شکریہ آپ کے لیے آج کا سوال ہے پمکن یا حلوہ قدو یا پیلے قدو میں تقریباً کتنے بیچ ہوتے ہیں محترم سامین قدو کی بہت تھی قسمیں ہیں لمبوترہ قدو، گول قدو، حلوہ قدو، پیلا قدو، کڑوا قدو لمبوترے قدو کو گھیا یا لوکی بھی کہتے ہیں احادیث میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت مربوک تھے سنت نبوی کے پیش نظر قدو کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اسے شوق سے کھایا جاتا ہے اس کی ڈڑلی سے لے کر بیچ تک کارامت ہیں قدو کے تیل کو آج سے نہیں قرآن حکمہ برسوں سے دماغ کی خوشکی، بلڈ پریشر اور آسابی کھچاؤں میں استعمال کرا رہے ہیں مٹھی بار قدو کے بیجوں کا روزانہ استعمال میکنیشیم اور زنگ کی تقریبا تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے عالمی ادارہ صحت نے وضاحت کی ہے کہ قدو کے بیج میکنیشیم اور زنگ کا ایک اچھا ذریعہ ہے لہٰذا ان بیجوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے قدو کے بیج کے فوائد جان کر آپ انہیں پھینکنے کا سوچیں گے بھی نہیں آئیے آپ کو ان کے چند فوائد سے آگاہ کرتے ہیں نمبر ون قدو کے بیج بہت زیادہ غزائی اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں انٹی آکسیڈنٹ، آئرن، زنگ، میکنیشیم اور بہت سے دوسرے غزائی اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جبکہ صرف اٹھائیس گرام بیجوں میں ایک سو اکاون کیلوریز ہوتی ہیں نمبر ٹو قدو کے بیج انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں ان آکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم توانائی سے بھرپور رہتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے نمبر ٹری قدو کے بیجوں پر تازہ ترین تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قدو کے بیجوں والی غزائیں مختلف قسم کے کینسر سے بچنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں جیسا کہ میدہ، فیپڑوں، بڑیانت اور پرو سٹیٹ کینسر نمبر ٹور قدو کے بیج انسانی جسم میں بلڈ شوگر ٹائپ ٹو کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ایک لاکس تائیس ہزار لوگوں پر ریسرٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ میگنیشیم کے استعمال سے 33% بلڈ شوگر ٹائپ ٹو کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر 5 یہ بیج میگنیشیم کا خزانہ ہے انسانی جسم میں 600 سے زیادہ کیمیائی رییکشنز کے لیے میگنیشیم کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، دل اور ہڈیوں کی صحت کے لیے میگنیشیم کا لیول درست ہونا چاہیے نمبر 6 قدو کے بیجوں کے اندر موجود گزائی جزا سے آپ کا بلڈ پریشر نارمد رہتا ہے اور گوڈ کلسٹرول بڑھ جاتا ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت ہی اہم ہے ان بیجوں کا استعمال ہارٹ اٹیک کی خطرے کو کم کر دیتا ہے نمبر 7 قدو کے بیج زنک، میگنیشیم اور امینو ایسٹ کا خزانہ ہوتے ہیں اور یہی چیزیں نیند کو پروموٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں نمبر 8 قدو کے بیج فائبر کا بہت بڑا سورس ہیں وہ گزائیں جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وہ دل کی بیماریوں اور بلڈ شوگر وغیرہ کے خطرات کو کم کرتی ہیں نمبر 9 قدو کے بیج زنک کا بہت بڑا سورس ہیں ریسرس سے پتا چلا ہے کہ زنک کی کمی سے بہت سی مردانہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نمبر 10 چودہ سال لوگوں پر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قدو کے بیجوں کا استعمال مسانے کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بلیڈر کو مضبوط کرتا ہے اور مسانے کے غدودوں کو صحت مند بناتا ہے مسانے کے مریضوں کے لیے ان بیجوں کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے نمبر 11 اس میں موجود امینو ایسر کی وجہ سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے کھانے سے جسم میں توانائی آ جاتی ہے نمبر 12 اگر آپ روزانہ قدو کے بیج کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن گلو کرے گی اور فریش ہو جائے گی اس کے استعمال سے آپ کی جلد خوشگوار رہے گی اور بڑاپا دیر سے آئے گا نمبر 13 اگر آپ مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو قدو کے بیج کھانا شروع کر دیں کیونکہ ان میں موجود فائبر کی وجہ سے آپ کی بھوک کم ہوگی اور آپ زیادہ کھانے سے بچے رہیں گے نمبر 14 جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان میں فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظامی انہازام ٹھیک رہتا ہے قدو کے بیجوں کے علاوہ اس کا رس پینے سے بھی آپ نظامی انہازام کو درست رکھ سکتے ہیں دوستو اب آخر میں آتے ہیں سوال کے جواب کی جانب حلوہ قدو یا پیلے قدو میں تقریباً پانچ سو بیج ہوتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی کینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور نئی انفرمیٹو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں سپورٹ کریں ویڈیوز کو درمیان میں سکپ نہ کریں خدا آپ اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو شکریہ